سر میں نے ہاں پہ نامانترن کے لئے کیس لگایا تھا تقریباً دس مہینے پہلے جو کی میرا ساسمہ کا پلوٹ ہے گنگا نگر میں تنہیں میرے سے پیسے کی مانگ کی تھی بیس سے پچھے سہ جار روپے کی اس سمجھ سٹارڈنگ میں میں نے ان کو پانچ سہ جار روپے دے دیا تھا اس کے بعد میں نے ان کو بولا کہ بھائی اب جیسے ہو جائے گا پھر میں آپ کو جو بھی ہو کر دوں گا اس کو لٹکاتے رہے مجھے چھہ سات مہینے بعد بلائے کہتے ہیں تیسی اللہ صاحب سے بات ہو گئی ہے آپ بیس سے پچھے سہ جار کی بستہ کر لیجے تو کام آپ کا ہو جائے گا نامانتر کر دیں گے تو میں نے بولا پھر بیس پچھے سہ جار نہیں ہو پائے گا میں نے ساسمہ سے بات ہوئی تھی آپ دس سے پندرہ سہ جار میں کرا دیجے کہتے ہیں چلی ہم بات کر کے بتاتے ہیں پھر دو مہینے تک انہوں نے میرے کو لٹکا کے رکھا ابھی تین تاریک کنسی میری بات فائنل ہوئی کہ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے اب دس ہزار کی بستہ کر دیجے تو ہم کرا دیتے ہیں پھر میں لوککٹ میں اس کی سکایت کیا جب آج سے لوککٹ نے اپنی کاروائی کی ہے اور آج میں نے اس کو دس ہزار روپے دیا ہے آویدک سچیدانم گری گوشوامی کے دوارہ اس کی ساس سریمتی سیاما پوری گوشوامی کے نام پر گنگا نگر جوالپور میں ایک پلوٹ تھا اس پلوٹ کا نامانترن کرانے کے لیے انہوں نے یہ تحصیل کاریالے گورکپور میں آویدن کیا تھا جس کے نامانترن کے لیے ان سے پچیس ہزار نامانترن کے فائنل اردر کے لیے پچیس ہزار روپے کی مانگ کی گئی تھی اس مانگ پر انہوں نے ہمارے لوکایوت کاریالے میں آگے شکایت کری شکایت کا ستھیاپن کر آیا اور ستھیاپن کے دوران ان کا پورا مولفہ دس ہزار روپے پہ تیو ہوا اور تحصیل کاریالے گورکپور کے شری رشی پانڈے ساہیہ گریڈ 3 اور اسوک رجک ساہیہ گریڈ 2 نے ان سے مانگ کی تھی جو آج انہوں نے دس ہزار روپے رشی پانڈے نے اور اسوک رجک نے مل کر ان سے لیے ہیں اور ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے آپ کے سن مانگ پکڑا گیا ہے